موسیقی ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح آسام سے ویروت پردرشن شروع ہوا اور پورے ہندوستان میں فیل گیا تو اس سے بہت ہی بھائے میں ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار اس میں ایک خوف کا محول دیکھا جا سکتا ہے جس طرح راملیلہ میدان پر پردھان منتی نندر موڈی اپنا بھاسنڈ دے رہے تھے وہ ایک خوف بلکل اسپسٹ ہو رہا تھا کس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی بیک فٹ پر جا رہی ہے پردھان منتی نندر موڈی کے بھاسنڈ سے یہ ب بلکل اسپسٹ ہو رہا تھا لیکن وہ منچ پہ کھڑے ہو کر جس جن سمو کو دیکھ رہے تھے اسی کو پورا ہندوستان سوچ رہے تھے جب تالیاں بج رہی تھی گڑ گڑا ہٹ سنائی دے رہی تھی تالیوں کی تو پردھان منتی نندر موڈی کو لگتا تھا کہ سارا ہندوستان ان کی واہواہی کر رہا ہے لیکن وہ سارا ہندوستان نہیں تھا اس میں آپ کے سمرتھک وہ تھے جو آگے کرسیوں میں بیٹھے تھے دو یا تین لائنوں میں وہ آپ کے سمرتھک تھے وہ بھی سمرتھک نہیں تھے ہم اس کی صحیح سے اسپسٹی کرن کریں وہی بھی کسی لاپ کے پد میں تھے کسی طرح سے ان کو اپنے پونجی کمانے کا موقع مل رہا تھا آپ کے دوارہ اس لیے وہ آگے بیٹھ کر اتنا سمیہ دے رہے تھے لیکن پیچھے دکھنے والے سارے لوگ پیسوں میں لائی گئی بھیڑ تھی اس کا اسپسٹی کرن میں بلکل کر سکتا ہوں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک سمیہ تھا کہ سو سو روپے میں یہ بھیڑ بلائی جاتی تھی آج اس کی راشی کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن سو روپے میں یہ بھیڑ بلائی جاتی تھی کھانے کا ایک ڈبا ملتا تھا ایک دو چائے مل جاتی تھی اسی کے چکر میں اسی کی لالچ میں ایک بہت بڑا جن سمو تیار کیا جاتا تھا یہ کیول بھارتی انتہ پارٹی ہی نہیں کرتی ہے بلکہ سبھی دلوں کے نیتہ کرتے ہیں یہ سارے راجنیتک دل کرتے ہیں جو بھیڑ بیٹھی ہوئی دیکھتی ہے پیسوں میں آتی ہے وہ سارا ہندوستان نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کے سارے سمرتھک ہیں تو یہاں سربانن سونو وال نے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک لالچ دی تھی کہ ہم راج سرکار میں جو بھی راج کے اندر پد کھالی ہیں رکت پد ہیں ان کی پورتی کریں گے قریب پانچ لاکھ لوگوں کو ہم نوکرییاں دیں گے لیکن وہاں بلکل بھی نہیں دبی آسام کی جنت ہے اس لالچ میں نہیں بہی بلکہ راج سرکار کے جو کربچاری تھے وہ بھی پردرشن میں باہر آ گئے بینہ پرواہ کرے اپنی نوکری کی اس سے بہت ہی سہم چکی تھی سربانن سونو وال کی سرکار ابھی موجودہ سمیہ میں انہوں نے جو اپنی ایک گائیڈ لائن پیش کی ہے وہ بھی بہت مہتپورن ہے سننا بہت ہی آوشک ہے اس گائیڈ لائن کا ایک سبد میں آپ کو بتاتا ہوں اور انہوں نے کیا کہا ہے اس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یدی کوئی بھی راج کا کرمچاری سوشل میڈیا میں یا پرتیق شروع سے سڑکوں پر سرکار کی راج سرکار کی یا کیند سرکار کی آلوشنا کرتا ہوا پایا گیا یا پھر نارکتہ سنسودھن قانون کو لے کر آلوشنا کرتا ہوا پایا گیا تو اس پر سکت سے سکت کاروائی ہوگی ایک راج سرکار کے کرمچاری کے لیے سکت سے سکت کاروائی کیا ہو سکتی ہے اسے سسپینٹ کر دیا جائے گا نلمبت کر دیا جائے گا یا وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا یہی ایک کاروائی ہو سکتی ہے یعنی کہ سرکار یہ بھائی دکھا رہی ہے کہ آپ کی نوکری تو چلی جائے گی ساتھ میں آپ جیل بھی شاید جا سکتے ہیں ی یا آپ ویروت کرتے ہیں سرکار کی آلوشنا کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح آپ کو یاد ہوگا تیج بہادر نام تھا انہوں نے کھانے کو لے کر بی ایس ایف میں تھے بھوجن کو لے کر شکایت کری تو بپن راوت نے یہ کہا تھا کہ اب سوشل میڈیا میں کوئی شکایت کرتا ہے اس طرح سے کوئی سپاہی تو اس کی پر سکت سے سکت کاروائی ہوگی ان کا کہنا صحیح تھا آپ سینہ میں ہیں آپ راج نیتک مددوں پر زیادہ دھیان نہ دیں لیکن وہ مددہ راج نیتک نہیں تھا وہ ا اپنے کھانے کے مددے کو لے کر کے جو سوشل میڈیا میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا شاید ادھیکاریوں سے شکایت کرنی چاہیے تھی لیکن اس دوران بپن راوت بھی راج نیتی کا حصہ بنتے ہوئے دکھ رہے تھے آپ نے دیکھا وہ تیج بہادر کو تو منع کر رہا انہوں نے لیکن خود آ کر کے ایک بیان دیتے ہیں جہاں پر ان کی آو شکتہ نہیں ہے ان کی آو شکتہ سرحت پر ہے وہ سرحت پر دھیان دیں تو ہم جہاں پر ہم نے سرباند سونوال کی بات کری ہے اور ب بھے دکھا رہے ہیں راج سرکار کے کرمچاریوں کو کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے سرباند سونوال اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں اوش دیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کیلئی اجازت چاہوں گا نمسکار